نمسکار نیوز ایٹین راجستان پر آپ کا سواگت ہے میں ہوں سریپال سکتاوت اور بات کرتے ہیں ایزنڈا راجستان دوہزار اٹھارہ کی آج ہمارے ساتھ ہیں راجستان کی مکہ منتری و سندرہ راجے بہت بہت سواگت ہے آپ کا ایزنڈا راجستان میں شریپال جی پندرہ سال پہلے آپ نے ایک سفر شروع کیا تھا پریورتن یاترہ کے ساتھ ہیں پریورتن یاترہ سے لے کر سراج یاترہ سکتے ہیں ان پندرہ سالوں میں کتنا بدلاؤ آپ میں سوچتا تھے میں تو مانتی ہوں کہ بہت کچھ بدلاؤ ہوا ہے جب میں نے شروع کیا تھا تو میرے کوئی اتنا انبھاو نہیں تھا ویژن ڈاکیومنٹ تیار کر کے ایک رستے پہ چل پڑی تھی جس میں بھاماشا یوجنا ڈی بی تھی ڈائریک بینفیٹ ٹرانسفر ان میں ایک سکیم تھا جس کو میں نے شروعات کی تھی اس سمیں کوئی نہیں تھا جو ہمارے پیچھے کھڑا ہوتا کوئی بینک نہیں تھا کوئی پلاسٹک نہیں ملتا تھا کوئی نے بھی سوچا نہیں کہ یہ سکیم آگے چل کے کتنی بڑی بن جائے گی پانچ سال بیچ میں پھر دوسری سرکار آ گئی اور انہیں نے کام روک دیا اس کی وجہ سے یہ جمین پہ پہلے نہیں آ پایا پرنتو تیرہ کے بعد آپ نے دیکھ لیا کہ کتنے جور شور سے آیا ہے آج ایک کروڑ پیٹالیس لاک پریوار اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اب انبھاو بھی ہو گیا ہے انبھاو کے ساتھ ساتھ بھاماشا جیسی کئی سکیم ہم نے جمین پہ لانے کا کام کیا ہے اور راجستان کے اندر رکاس کے نئے پرچم پھیرانے کا کام کیا ہے پریورتن یاترہ سے آپ نے سفر سرکیا پھر آپ نے سراج سنکلپ یاترہ نکالی اور اب گورو یاترہ کے ذریعہ آپ واپس گاؤں میں پہنچے اور آپ نے اپنا ایک ریپورٹ کارڈ بھی پیس کیا اس وقت جو راجستان تھا اس میں اور اب تک ان پندرسان میں کچھ بدل پائے ہیں ایسے اپن کمپیریسن میں نہیں کر رہی ہوں پرانتو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو میں نے اجنڈا اس بار کے لیے سیٹ کیا تھا اپنے 2013 کے اندر گورو پتھ ڈرنکنگ وارٹر سچائی کا پانی کسانوں کے کرجا ماف بجلی کے بل کا کام لونز ایسیر ریٹس یہ سب چیزیں جو ہم نے بات کی تھی اس کا میں نے ریپورٹ کارڈ پیش کیا جب جنتہ کے سامنے میں سمجھتی ہوں کہ I am the first chief minister جس نے یہ کام کیا کیونکہ ہمیشہ من میں یہ لگتا رہتا ہے کیا کوئی کھڑا ہوکے کہے گا کہ یہ نہیں ہوا تو یہ میرے من میں بھی تھا کیا معلوم کوئی کھڑا ہوکے کہے گا پرانتو its a risk well worth taking میں نے risk لیا اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں خوشی سے کی دیڑھ مہینے کے سفر میں ایسا کوئی نہیں تھا کوئی جگہ نہیں تھی جہاں کسی نے ہاتھ اوپر کر کے میرے کو کہہ دیا کہ یہ کام نہیں ہوا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ سکسس کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوا ہی ہے کیونکہ جب میں نے اپنی سکیمز اور ہر جگہ پر سب سکیمز کا میں نے بیورہ دیا تو response اچھا ہی آیا برا نہیں تھا آپ وکاس کے مدے پر جا رہی ہیں جو آپ نے یوزنہیں شروع کی ان کو لے کر کے پبلک کے بیٹوں واپس جا رہی ہیں ڈی جے پی آپ کا اور موڈی جی کا چہرہ لے کر کی جا رہی ہے ساتھوں وکاس کو بھی بھنا رہی ہے تو یہ جو تریفلا ہے یہ اثر کرے گی صلاحوں میں بلکل کرے گی ایک موڈی جی کا پہلے سے ہی وکاس کا اجنڈا رہا ہے میرا بھی اس دونوں ٹرمز کے اندر موڈی جی کا نام پورے دیش کے اندر ہے سرمانیہ نیتہ ہیں یہ سب لوگ سمجھتے ہیں جانتے ہیں اور جیسے میں نے ابھی کہا کہ دھیرے 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 بھاجپا کا گراف بڑھتا گیا ہے کانگریس نے اپنی سب بڑی بڑی توپیں نکال دیئے ہیں راہول گانڈی بھی آ چکے ہیں اب ہمارے راشتری ادھکش نے پہلا کارکرم کل کیا تھا بکانیر کے اندر اور پیدان منتری 25 تاریخ سے جانے والے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کا تو بہت بڑا اثر ہمارے راجستان کے اندر ہوگا وہ یوز نا جس پر آپ نے فوکس کیا خاص طور پر اور جس نے خوشی بھی دیا ایک سکون دیا ایک تو ڈائریکٹ بیرنفیٹ ٹرانسفر مہیلاؤں کا تھا جیسے میں نے کہا کسی سکیم کے لیے مجھے اتنا لڑنا نہیں پڑا کیونکہ اس سمجھ کو سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ ہم کس چیز کی بات کر رہے ہیں پر انتو آگے چل کے بینکوں نے بھی بینک رول کیا اور مہیلاؤں کو پریوار کی مکھیاں بنانے میں میں سفل رہی اور مجھے اس کی بہت خوشی ہے کیونکہ مہیلاؤں کی بینک اکاؤنٹ کے اندر اب سرکار کا سب پیسہ جاتا ہے ڈائریکٹلی اور مہیلاؤں مہیلاؤں جو ہے وہ سواب ایمان کی جندگی اب جی رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو یہ بھاما شاہ سواست بیما یوجنا ہم نے جوڑا اس کا بھی فائدہ ہم لوگوں کو بہت ملا مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب کوئی میرے سے ملتا ہے اور کہتا ہے کی میڈم آپ کے اس سکیم کی وجہ سے میرے بچے کا آپریشن ہو گیا مجھے پیسے دینے کی ضرورت نہیں پڑی اور میرا بچہ اب بلکل ٹھیک ہو گیا ہے یا میرے پریوار کے اندر ایک اتنا بڑا حادثہ ہو چکا تھا اب میرے کو چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ شورٹ نوٹس پہ مجھے پیسے دینے نہیں پڑے اور میرا سکسیسفلی آپریشن ہو گیا تو بہت خوشی ہوتی ہے کیونکہ اس سے زیادہ ہمیں کیا چاہیے زندگی بچ گئی اور میں نے اتنا اچھا لگا جب اس نے موہ پہ ہاتھ پھیر کے یہ بات کہیں کہ آپ لوگ نہیں ہوتے تو شاید اس کی زندگی نہیں بچتی اس کے لئے میں آپ کو بہت بہت دھنیواد دینا چاہتی ہوں میں سمجھتی ہوں کہ ہم لوگ اس پریم کے لئے جیتے ہیں جب بھامات سا یوزنا تو آپ کی بڑی چرچہ میں ہے ہی جل سواولم بن یوزنا کو لے کر کے بھی بھارتین الگ الگ دیشوں سے لوگ سٹڈی کرنے کے لئے آ رہے ہیں کیا ووٹ میں کنورٹ ہوتی اس طرح کی یوزنے کیونکہ وہ تو دورگامی ہے دیکھو یہ کانگریس کا کام ہے وہ ووٹوں کی راجنیت کرتی ہے ہم نے پرامس کیا تھا جب میرے کو مخیمنتی بنایا تو میں نے جب شپٹ لی تھی تو اس سمیہ وعدہ کیا تھا کہ جنتا کو آگے لے جانے کا کام ان کو صودرد بنانے کا کام ان کے جندگی میں خوشالی لانے کا کام ہم کریں گے اب ووٹ کی راجنیتی ہی کرتے رہیں گے تو کب تک کریں گے یہ ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو آپ وکاس کی اور دھیان دینا ہے اور آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں وکاس ہی ووٹ میں بدلے گا روزگار کو لے کر کہ کس طرح کا ایزنڈا ہے آپ اب اس سناؤ میں میں نے پرامس کیا تھا سراد سنگ کلپ میں کہ پھندرہ لاکھ روزگار ہم دیں گے روزگار کے افسر ہم دیں گے اور آئی ٹی آئیز کو بڑھایا میں نے اب آئی ٹی آئیز اپنے بن چکے ہیں اور موسٹ آف ڈی آئی ٹی آئیز کو ہم نے بزنس کے ساتھ جوڑنے کا کام کیا تو روزگار میلے اس کی وجہ سے روزگار میلے ہوئے پورے راجستان کے اندر اور قریباً تیرہ سے چودہ ساڑھے چودہ لاکھ لوگوں کو بلایا گیا اور ان کو افسر دیئے گئے اور یہ سب کیا ہے کہ ریکورڈڈ ہیں آج تو کمپیٹوریزیشن کا ایج ہے پرانتو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سرکاری نوکریوں کا بھی کام کیا قریب ان دو لاکھ تیسہ جار سرکاری نوکری دی کچھ پائپ لائن میں ہیں تو تین لاکھ پچیس ہجار قریب ہو جائیں گے اگر سب ٹائم لائن فالو کر کے مارچ 2019 تک یہ ہمارا ریزلٹ ہو جائے گا پر اس کے ساتھ ساتھ کانگریس بار بار ہم لوگوں سے پوچھتی ہے کتنے نوکری دی کیا نہیں کیا پرانتو یہی لوگ ہیں جو گریبوں کے پیٹ پر لات مار کے بار بار چناؤ آئیو کو لکھ لکھ کے کہتے ہیں کہ وہ اس نوکری کو روک دو اس پرکشا کو روک دو اس ریزلٹ کو روک دو میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو اونگوئنگ پروسیس ہے اور اس پروسیس کو روکنے کا اوچت ہے ان کی دلیل ہے کہ اگر آپ کو پرباویت کر سکتے ہیں یہ ان کا سوچ ہے پرانتو یہ تو کب کا چل رہا ہے ماملہ آپ خود ہی جانتے ہو کہ کئی پرکشا وغیرہ کرانے کے لئے ایک دن دس دن نہیں ہیں مہینے لگتے ہیں اور پھر کوٹ میں ماملے کو اٹکانا آئیے بھی میں سمجھتی ہوں کہ دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے اس کے بعد میں دھنیوا دینا چاہتی ہوں پردھان منتری جی کو کیونکہ پردھان منتری جی نے مدرہ یوجنا کے دوارہ قریباً پچاس لاکھ لوگوں کو بچوں کو سوروجگار کے نام پر دس لاکھ تک کا لون دینے کا کام کیا تو میں یہ مانتی ہوں کہ جب پچاس لاکھ بچوں نے لون لے لیا ہے اگر اس میں سے پچیس لاکھ لوگوں نے بھی سوروجگار کا جریعہ کھڑا کر دیا ہے تو خود کو بھی وہ فائدہ دے رہے ہیں اور چار اور لوگوں کو فائدہ دے رہے ہیں تو اگر ان کو ہی اکیلے کو گن لو آپ تو قریباً بیس پچیس لاکھ لوگوں کو وہاں بھی مل گیا ہے تو میں نے تو سوچا تھا کہ پندرہ لاکھ افسر ہم تیار کریں گے پرانتو اس سے تو کئی زیادہ ہو چکے ہیں ایک جو پرسپسن ہے وہ یہ ہے کہ روزگار کا مطلب سرکاری نوکری مانی جائے ہاں یہ سرکاری نوکری آپ کو بھی معلوم ہے میجر بھی معلوم ہے کہ کس حد تک یہ پچا پائیں گے سرکار تو اتنی سی ہی ہے اور اگر تین لاکھ لوگوں کو ابھی ہم نے کیا ہے اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ جتنے لوگ ریٹائر ہوتے ہیں اس تک اگر اپن بھر لیتے ہیں اور پھر جو جو ہر سال ریٹائر ہوتے ہیں ہر سال اگر اس کو بھر لیتے ہیں تو ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ لوگوں کو ہر سال موقع ملے گا موقع ملے گا تو جتنے ریٹائر ہوتے ہیں اچھا آپ کو بی جے پی کے اندر خاص طور پر جو اقلیت ہے مسلم سمپردائی ہے وہ یہ مانتا ہے کہ آپ ادھار وادی چہرہ ہیں وادتے جی کی طرح ہے بھروسی جی سیخہوت کی طرح ہے اس لیے وہ آپ کو ووٹ کرتے ہوئے بھی ان کو ایک کونفیڈنس ہوتا ہے ادھاری کرنے کی جو بات ہوتا ہے میرے کو دیکھو میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ چھتیس کے چھتیس کون میرے ہیں سب جاتی سب مذہب کو ساتھ لے کے بار بار ہر پبلک میٹنگ میں میں یہ کہتی ہوں ایک سوہات پورن واتاورن ہمارے پورے پردیش کے اندر حیلانے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر راجستان کو آگے ہمیں بڑھانا ہے تو پوری ٹیم راجستان جب کام کرے گی تب ہی اس شکھر پہ ہم لوگ پہنچ سکتے ہیں اور اس کی میں نے پوری کوشش پورے پات سال کی ہے آپ مکہ منتری ہیں مکہ منتری کے ساتھ ایک ماں بھی ہے تو دھرکی مکہ کے طور پر فدیش کی مکہ کے طور پر آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے ہونا چاہیے میں نے جیسے ابھی آپ کو بتایا ہے ماں سب سے پہلے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو چنتہ یہ ہوتی ہے کہ میرے بچہ بڑا ہوگا اس کو سکول کہاں بھیجوں گی کیسے بھیجوں گی اس کی ہیلتھ کیا ہوگی اور اس کے بعد اس کو کالیج کا کیا انتظام ہوگا کیا وہ کھیت میں جائے گا تو کھیت میں اس کو روزگار کا کیا افسر ملے گا اگر پڑھ لیا تو پڑھ کے کالیج جائے گا کالیج سے پھر اس کو کیا افسر ملے گا میں نے بہت ساری چیزیں کیا سوچ ماں کے دماغ میں ہوتا ہے اور میں نے ماں کے ہی دوشتی کون سے اس کو دیکھنے کی کوشش کی کیا چاہے گی ماں مہیلا کو سودڑ کرنا بچی ہوتی ہے تو بچپن سے لے کے بڑھاپے تک اس کو کیسے سودڑ کرنا ہیلتھ کے لیے بھاما شاہ سواستیما یوجنا راجشری یوجنا بچیوں کو بڑھا کرتے کرتے سکولز کے اندر سکولز کو اپگریڈ کرنا سکولز میں مہیلا مہنے بچی کو وہاں رکھنا نہیں تو بچی گیارہ سال کی عمر میں پھر سکولز چھوڑ کے چلی جاتی تھی آج لیپ ٹاپس کی وجہ سے سائیکلز کی وجہ سے سکوٹیز کی وجہ سے وہ رہتی ہیں اس کے بعد جب وہ کروس کر جاتی ہیں تو اگر اچھے مارکس اس کو مل جاتے ہیں تو اس کو وہ شب شکتی یوجنا کی انترگت اس کو پچپنہ جار روپے اور مل جاتے ہیں تو اگر ہائر ایڈوکیشن کرنا ہے یا پھر اس کو ویبا کرنا ہے دونوں کے لیے اس کو ہے اگر ایکل رہ جاتی ہے یا ویدوا ہو جاتی ہے ایسے ستی میں پالنہار یوجنا اس کو سنبھال لیتی ہے اس کے بچوں کو سنبھال لیتی ہے بچوں کو پڑھانے کے لیے اس کو ایک جریہ مل جاتا ہے اور بڑھاپے میں اس کو پینشن مگرہ مل جاتی ہے اور پینشن کے لیے بھی ہم لوگوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ 7th of every month یہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ڈائریکٹ بینک اکاؤنٹ کے اندر اس مہیلا کے پینشن پہنچ جانی چاہیے تاکہ اس کو کسی کے سامنے گڑ گڑھانے کی ضرورت نہ ہو اور مہینے پہ مہینے واپس پوسٹ آفس میں ڈانے کی ضرورت نہ ہو اب بینک اس کو انفرم کر دیتا ہے کہ تمہارے پیسے آ گئے ہیں اس کے موبائل پہ آ جاتا ہے اور اس کے لیے میں نے مہیلا کو موبائل دینے کا کام کر دیا so now every مہیلا one کروڑ مہیلا کو موبائل مل جائے گا جس کے اوپر اس کو information سرکاری information جو بھی ہے وہ سب مل جائے گا یہ تو مہیلاوں کا کیا اور اسی طریقے سے cycle بچوں کا بچے اگر بڑھ کے جاتے ہیں تو school کی سکشا اگر وہ کسان ہے تو کسان وہ کس چیز کی ضرورت ہے بجلی کی ضرورت ہے تو بجلی کے اندر اس کو کیا فائدہ دے سکتے ہیں آپ کو small کسان ہے تو اس کو کس طریقے سے ہم مدد کر سکتے ہیں تو ہم نے loan ماف کرنے کا کام کیا بہت سارے کام بیج خاد ان سب چیزوں کو کیسے حملہ سکتے ہیں پھر ان کی پڑھائی پریشی محاوید دیالے کو technology کے ساتھ جوڑنے کا کام اب چل رہا ہے ایسے universities کو international level پہ جوڑنے کا کام اب چل رہا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر اگر پانچ سال اگر ہم کو مل جاتے ہیں تو یہ بہت بڑے level پہ کام کرا کے next ابھی تو سکول تک ہم اس کو لے گئے تھے next level کو اپنے پہنچنے کا کام کریں کسانوں کے مددے پر کونگریس بھی کافی سوال کھڑے کر رہی ہے آپ رینم آپ کیے اب بتا رہے ہیں وہ کریں کہ کسان سمتوشت نہیں ہے کسان لگاتار آندولن کرتے رہے ہیں ان سے یہ پوچھ دینا چاہیے کہ ان کو معلومہ کسان سمتوشت نہیں ہے تو پچاس سال سے کیا کر رہے تھے یہ کر لیتے ہیں یہ کام پہلے اب جس نے تھوڑا سا کیا ہے اس کی تو خوشی منا رہا ہے کسان ہم تو چھتر میں جاتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ کسان کتنا خوش ہے اور کتنا نہیں ہے ان کو تو یہ کرنا چاہیے criticism پتر سے کوئی فائدہ نہیں ہے constructive criticism اگر ہوتا ہے تو ہمیں بھی اچھا لگے گا اور ان کے کوئی اچھے سجاہو ہوں تو اچھے سجاہو کو لے کے ہم اس کو جمین پہ لانے کی کوشش بھی کریں گے اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر وہ بدان سبھا ہی آ جائیں ان کے شیش نیتے تو اور وہاں آکے اپنا contribution کر دیں تو بھی بہت بڑی بات ہو جائے گی آپ کے نیتا BJP کے نیتا وہ کہتے ہیں کہ 3R ہی آپ جیت کے لیے کافی ہے ایک رنگ روڈ پروجیکٹ ایک آپ کا ریسرجن اور ایک ریفائن ری ان 3R کو آپ کے نیتا بہنانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اتنی چرچہ آپ شاہد نہیں ہو رہی ہے نہیں یہ تین تو تینوں ایمپورٹنٹ ہیں پرنتو یہ بس اتنے ہی نہیں ہیں گورو پتھ ہیں آپ کے آپ کے اتنے سارے پانی کی پروجیکٹس ہیں drinking water کی پروجیکٹس ہیں پوکرن پھلسون ناغور پرون بیلوارا چمبل والا جو ہے کچھ سے بڑے بڑے پروجیکٹس اور ابھی پردھان منتی جی کے نئے ان پرنسپل ہم لوگوں کو کہا ہے کہ ہاں کام کر سکتے ہیں اس کے اوپر ایستن راجستان کنیل جو تیرہ ڈسٹرکس کو جوئن کر کے drinking water ہی نہیں ہے اور سچائی کا پانی بھی دینے کا کام کرے گی دھولپور سے لے کے اور الور تک اتنا بڑا پروجیکٹ 37,000 کروڑز کا پروجیکٹ ہے تو یہ خالی تین پروجیکٹس میں ہم لوگ سیمت نہیں ہیں بہت سارے کام چل رہے ہیں ابھی راجستان کے اندر اور اس کا پیس نہیں گھٹنا چاہیے کیونکہ ہم بھلے ہی کچھ بھی کہہ لیں آخر میں ہر پریوار اور ہر انڈویجن کو وکاس ہی چھوٹا ہے اچھا آپ نے درویویتی پروجیکٹ یہاں پر پورا کیا اس کی تاریف بھی ہو رہی لیکن ادھے پور کے لوگوں کو لگتا ہے کہ جو وینس بنانے کی بات تھی آئیڈ ندی کو وہ ابھی تک تاتمیتہ میں نہیں آگایا اب ہر جگہ کے اوپر ہم لوگوں نے پیسے دیئے ہیں اور ان کو ایک سوچ دیا ہے یہ آپ اس چیز کو فالو کریے میں سمجھتی ہوں کہ ہر چیز کا امیجٹ ایفیکٹ پات سال میں ہوتی تو امیجٹ ایفیکٹ تو آپ کو دیکھنا نہیں ہے کنی کنی پروجیکٹ کو تھوڑا سا ٹائم تو لگتا ہی ہے اور لگے گا اب درویویتی کو بھی میں ایکسپوزر تو اپنے شروع کر دیا ہے پرنطو اس کو بھی لگیں گے ابھی پانچ سال کمپلیٹ ہونے کے لیے اچھی طرح سے ہو جائے اس کے گارڈنز کمپلیٹ ہو جائیں اس کا وارک ٹریکس اس کے ریسٹرانز یہ سب کمپلیٹ ہو جائیں تب تو یہ اس کا فل آپ کو مجھا آئے گا پر ہم اس کوشش میں ہیں کہ quality of life ہر سٹی کے اندر ہم بڑھانے کی کوشش کریں تاکہ لوگ اس کو مانے اور جو وہاں رہتے ہیں وہ خوش ہو اب فر ایزامپل جائپور آپ خود دیکھ رہے ہو اتنے سارے کام ہو گئے ہیں جائپور کے اندر چاہے وہ درویبتی ہے رنگ روڈ میں سمجھتی ہوں کیونکہ اس مہینے کے اندر تک ٹرافک اب شروع ہو جائے گا اس کے اوپر آپ کے اولڈ سٹی کے اندر جو لائٹنگ اپنی ہو گئی ہے جو کنڈ کا کام ہو گیا ہے جو آپ کا اندرگراؤنڈ میوزیم کا کام ہو گیا ہے جو آپ کے لیگیسی میوزیم بن چکا ہے جو ناہرگر فورٹ کے اوپر میوزیم بن چکا ہے جو جے کے کے آگے بڑھ چکا ہے جو ایلیفنٹ ویلیج بن گیا ہے جو جھالانا کا لیپرڈ پارک بن گیا ہے جو اپنا کیا کہتے ہیں وہ ٹین بڑے پارکس ریور کے اوپر اور ایک جنگل جو پردیپ کشن بنا رہے ہیں ناہرگر کے نیچے یہ الگ الگ سٹی کے اندر پارکس اور سب سے بڑی بات صفائی دیرے 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 آپ لوگ خود نے نوٹس کیا ہوگا کل ہمارے ادھکشی راشتر ادھکشی بولے کہ ارے کسی صفائی ہو رہی ہے جیپر کے اندر کتنا اچھا لگ رہا ہے دیرے 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 یہ سب کے مائن میں آنے لگا ہے اور دیرے 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 سب لوگ اس کو کانٹریبیوٹ کرنے لگیں تو میں سمجھتی ہوں کہ اب دلی کے لوگ یہاں دیکھنے لگے ہیں جیپر کو سیریسٹی لینے لگے ہیں سب لوگ یہ کہے سوچنے لگے ہیں کہ وہاں کیوں رہنا چلو جیپر رہتے ہیں اور کام کرنے کے لیے دلی آ جائیں گے یہ کتنا بڑا چینج ہے جے کے کے کو دیکھ لیجی آپ جے کے کے کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے ایسے بہت سارے کام ہو رہے ہیں اجمیر کے اندر اجمیر کا میوزیم بن گیا ہے اجمیر کے لیک کے چاروں اور پرومناڈ بن گیا ہے اجمیر میں اس کے فلم کا میوزیم چھوٹا سا اس کو بنانے کی تیاری ہماری تھی آپ کے بیکانیر کے اندر آپ کا آرکائیوز کمپلیٹ ہو چکا ہے وہاں بھی میں ایک چھوٹا سا ریسٹوران بنانے کی کوشش کر لیتی جیسے پانی پیچ میں ہے اسی طریقے سے آپ کا مسالہ چوک بن چکا ہے جیسے اپنا یہاں مسالہ چوک ہے وہاں اس کے بگیچے رنگمنچ اس کا تیار ہو گیا ہے ایک ہر جگہ پہ دیرے دیرے کام ہو رہا ہے بھرتپور میں دیکھ لیجئے آپ اس کا میوزیم کشوری مہر کے اندر اتنا اتی سندر ہو گیا ہے ہم نے بڑی چوپڑ جس کے ذریعے الگ لگ سہروں میں بات کی لوگوں سے جیسے آئیڑ کی بات قدیپور میں آئی اسی طرح سے بھرتپور میں سوزان گنگا کو لے کر بات آئی ان کو لگتا ہے کہ وہ اس طرح سے فوکس آئیڈ نہیں ہو پا رہا جتنا آپ جیپور پر کنسنٹریٹ کر رہی ہیں شیفا جی اتنا نہیں ہے یہ آپ کو سب کو معلوم ہے کہ ای ایس آئی کا کام ہے اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو یہ شاید باروں میں کتنے جلدی ختم ہو جاتا ہے پر ای ایس آئی کا کام اپنے حساب سے چلتا ہے اور نہ کرتے ہوئے بھی آپ کو معلوم ہے کہ ٹائم تو اس میں لگتا ہے پر انتو جو ہمارے ہاتھ میں تھا وہ میوزیم کو جا کے دیکھو نا کتنا ورلڈ کلاس میوزیم بن چکا ہے اور بھرتپور کے اندر بھی اتنے سارے کام ہوئے ہیں وہ بھی کوئی کم نہیں ہے پر ہر چیز کی میاد ہوتی ہے اور چل پڑا ہے راجستان اس میں ابھی بہت کام ہے سمارٹ سٹی کے لیے ابھی آپ کو پانچ دیس سال اور لگیں گے جب آپ اس کو دیکھو گے اون دی لیول آف اینی وان دی سمارٹ سٹیز ابراڈ چینجز ابھی تو آلریڈی آ چکے ہیں پرانتو فنشڈ فارم میں ٹائم لگے گا اچھا یہ سب چیزیں آپ دیکھنے کے بعد اور جو ریسپونس آپ کو مل رہا ہے الگ الگ حصوں میں جا رہی ہیں آپ کو پورا یکین ہے کہ سرکار بنے گی میرے کو تو بہت پہلے یقین تھا آپ لوگ میرے سے کہتے تھے کہ میں مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا مائن چینج تو ابھی ہوا ہے پر میں ابھی بھی کہہ رہی ہوں کہ سرکار بنے گی تو بھاجپا کی پڑے آدھار میں نے بہت کلوسلی جنتہ کے بیچ میں دورہ کیا ہے گورو یاترہ کے اندر اور میں نے اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کام کر کے محنت کر کی ہے کہ جو اچھا اور یہ یہاں بیٹھ کے نہیں سوچے ہیں میں نے چناؤ جیتتے ہی سرکار آپ کے دوار کیا جہاں ڈیڑھ مہینے میں ڈیڑھ سال کے لیے میں نے ان کے بیچ میں کام کیا چار سنبھاغوں میں جا کے میں نے پتا کیا آپ کا جلا آپ کی سرکار میں کام کیا جن سنبھاغ میں کام کیا جلے جلے کے اندر جا کے کام کیا ہر بجٹ کے اندر جو جنتہ چاہتی ہے ویسا بجٹ بنایا لوگوں سے پوچھ کے یہاں بلا کے نہیں وہاں جا کے محنت کر کے تو آج آپ جو دیکھ رہے ہو وہ سب جنتہ کا بنایا ہوا ہے اور جنتہ کا سجھایا ہوا ہے اور اس لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کیونکہ میں نے پھر اس کو جنتہ کے پاس ویلیڈیٹ کرنے کے لیے اس گورویاترہ کے اندر کیا جنتہ کبھی پیچھے ہٹتی نہیں ہے اگر ان کو کچھ کہنا ہوتا تو وہ وہیں ہی میرے کو سمجھا دیتی اسی سمجھ اور میں آپ کے پاس اتنی کانفیرنس کے ساتھ واپس نہیں آتی آج مجھے کانفیرنس ہے کہ کام کیا ہے محنت کیا ہے اور اس لیے جنتہ اس محنت کو ریکگنائز کرے گی اور بھارتی جنتہ پارٹی کو مجبوت کرے گی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ملتے نہیںے لوگوں سے شریپال جی میرے کو بہت دکھ ہوتا ہے جب یہ بات میرے کو سننا بار بار سننا پڑتا ہے کیونکہ جتنا میں جنتہ کے بیچ میں رہی ہوں میں سمجھتی ہوں کہ اور کوئی نہیں رہا ہے میرے چناؤں جیتتے ہی سب سے پہلے میں اپنے دورے پہ گئی تھی پوری سرکار کو لے کے گئی تھی آپ کو یاد ہے سرکار آپ کی دور میں پورے ڈیویزنز کو میں نے کور کیا تھا سب لوگوں سے ملاقات کی تھی اور سب کے جو سوچ تھی آئیڈیاز تھی اس کو میں نے اتارنے کا کام کیا تھا اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا آپ کا جلہ آپ کی سرکار اس کے اندر بھی میں جلے جلے میں گئی تھی اور اس کے بعد جن سمواد کارکرم اس کے اندر بھی میں جلے جلے میں گئی تھی اور یہ دوسرے الگ الگ جلے میں جو جانے کے کارکرم تھے وہ الگ ایک بھی بجٹ میرا ایسا نہیں ہے یا ایک بھی ایسا کام میرا نہیں ہے جس کے اندر میں نے جنتا کا اپینین نہیں لیا ہو یا ان کے سجھاؤ نہیں لیے ہو میرا ایک بھی بجٹ نہیں ہے جس کے اندر میں نے ان کے سجھاؤں کو یوز نہیں کیا یہاں بیٹھ کے میں نے بجٹ نہیں بنایا جائپور کے اندر تو جب کوئی کہتا ہے اور میں نے اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کام کر کے ان کے ان سوچ کو ان آئیڈیاز کو جمین پہ لانے کے کوشش کیا آج میں چیلنج دے سکتی ہوں کہ آپ سب چیف پنسٹرز کے کام کو ایک طرف رکھئے اور میں نے جو پانچ سال کے اندر کام کیے ہیں ان کو ایک طرف رکھئے اور آگئے کہ کس نے سب سے زیادہ کام کیا ہے ملی بھی ہوں ان کے سجھاو بھی لی ہوں ان کے سجھاو کو جمین پہ لانے کا کام بھی کیوں اور سب سے زیادہ نہ بھوٹوں نہ بھوشتے اتنا کام کر کے میں نے چھوڑا ہے میں نے کبھی کسی سے یہ نہیں کہا کہ بہت اچھا میں کام کر رہا ہوں کسی کے سامنے میں آپ سے کوئی پرائز لینا نہیں چاہتی ہوں پرنتو میں یہ مانتی ہوں کہ میں نے پیار سے اپنا پریوار مان کے میں نے راجستان کو پرطم نمبر پر دیکھنے کا ایک سنکلپ لے کے یہ کام کیا ہے اور مجھے جانکاری ہے مجھے معلوم ہے کہ ان پانچ سال کے اندر میں نے وہ کر کے ہی دیا ہے کون سا بیمارو پردیش تھا یہ اس بیمارو پردیش کو آج میں کہہ سکتی ہوں کہ وہ بیمارو سے باہر نکل چکا ہے لوگ آ رہے ہیں خوشی خوشی آ رہے ہیں راجستان کے اندر خوشی خوشی آ رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں اس بات کو اچھا گھوستانہ پتر ابھی آپ کا آنا باقی ہے اس میں بھی وہ جو پبلک اوپیریان ہے پبلک کی سزاو ہیں ہاں اس میں بھی ہم نے لیا لوگوں سے بات چیت کی ہے ابھی یہ ٹکٹس کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہو گیا ہم لوگوں نے نیتاؤں نے کسی نے بندر بات نہیں کی ہم لوگوں نے کمیٹی بیٹھی کمیٹی نے اس کے بارے میں سوچ بیچار کیا نیچے تک گئی رنکپور کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگوں نے تین دن چار دن کا کیمپ رکھا اس کیمپ کے اندر ایک ایک ایمیل ایک کانسٹیونسی کو بلا کے ان سے پوچھتاچ کی اور پھر اس کے بعد اس سب چیزوں کو لے جا کے اوپر ادھک چیزیں بات کر کے مدد لی سرویز کی اور اس کے بعد اپنے ٹکٹس کو ہم لوگوں نے گوشت کیا اس پارٹی کے اندر ہم لوگ بینا جنتا سے پوچھے بینا کارکرتا سے پوچھے اب نہ کوئی کام آگے بڑھاتے نہیں یہی سب سے بڑی بات ہے اس پارٹی کے اچھا یہ اتنا جو آپ نے فیڈویک لیا چاہے کینڈیڈیٹس کے معاملے میں یا گھوشنا پتر کو لے کر کے آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو اپیک سائیں ہیں آکانگ سائیں ہیں یہ کنچون ہوتی بن کر کی بھی کھڑی ہوتی ہیں شیپال جی دو سو سیٹ ہیں اور بہت سارے کار کرتا ہیں اور ڈیموکراتک ٹائمز ہیں ہاں لوگوں کی آکانگ شائیں ہیں لوگوں کی ایمبیشنز ہونے بھی چاہیے پرنطو ہم کتنی فلفل کر سکتے ہیں پارٹی کے دائرے میں اتنا ہم فلفل کر کے اور دوسروں کو بھی ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں نہیں آپ ایک سائیں ہیں جنتا کی بھی آپ سے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں کام کیا ہے اس لئے ایکسپیکٹیشن تو بڑھے گی کیسے مینیز کر فاطمی آپ لکھنا سکتے ہیں کام کر کے اور کام کر کے اٹھارہ گھنٹے کو پھر آپ انیس گھنٹے بنانے کی ضرورت ہے تو انیس گھنٹے بنائیں پرنطو جنتا نے بہت دیا ہے اور میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ جب وہ خوش ہوتے ہیں تو ہم بھی خوش ہوتے ہیں اور اس لئے کام کرنے میں مجھا ہے بہت لوگ دہبھار آپ کا اتنا وقت دیا ہے اس کے لئے اس ویس سمیہ کے دیچ میں تو یہ تھی رازتان کی مکہ مطریس رمتی وستندرہ راجے جو بتا رہی تھی اپنا ایجنڈا ایجنڈا رازتان دور سے آرہ اٹھارہ میں دیکھتے رہیے نیوزیٹین رازتان موسیقی 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 موسیقی